ترکیہ اور شام میں زلزلے سے امباد کی تعداد چونتیس ہزار سے زائد ہو گئی شام میں بالخصوص کئی افراد اب بھی مدد کے منتظر ہے ترکیہ اور شام دونوں ممالک میں تباہی مچی ہے لیکن اب تک شام میں بین الاقوامی امداد چیک پوائنٹ کی وجہ سے آنا آسان نہیں ایک جانب جہاں جنوبی ترکیہ میں ہزاروں افراد ریسکیو کوششوں میں مصروف ہیں اور اب تک زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہے ہیں شام کے اس حصے میں جہاں باغیوں کا راج ہے ایسا کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا شام میں زلزلے سے تباہال گھروں میں ابو آلہ کا گھر بھی شامل ہے جبکہ اس ثانیہ نے ان سے ان کا بیٹا بیٹی بھی چھین لیے ابو آلہ نے ملبے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ میرا گھر تھا یہاں بیڈروم تھا میری بیوی بیٹی یہاں سو رہے تھے ان کی پندرہ سالہ بیٹی ایک کمرے کے کونے میں تھی اس کی لاش بلڈوزر کی مدد سے ملی میں نے اسے دفنا دیا ہے ابو آلہ نے بے سر اس آمانی کے عالم میں پوچھا کہ اب میں کیا کروں گا یہاں کوئی خیمہ نہیں کسی قسم کی مدد نہیں ہے ہمیں خدا سے رحم کے علاوہ اب تک کچھ نہیں ملا اور میں یہاں گلیوں میں مارا مارا پھٹتا رہتا ہوں شام میں ریسکیو آپریشن میں وائٹ مصروف ہیلمٹ تنظیم کے رکن کا کہنا تھا کہ دنیا نے شام کے لوگوں کو بھلا دیا ہے بین الاقوامی برادری کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں ہم نے لوگوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی لیکن ہم ان کو نہیں بچا سکے کسی نے ہماری بات نہیں سنوی انہوں نے عالمی برادری سے شکوا کیا کہ پہلے گھنٹے سے ہی ہم نے فوری مدد کی درخواست کی کسی نے جواب نہیں دیا وہ بس کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کچھ نہیں ہم نے کہا ہمیں سمان کی ضرورت ہے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سحیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے